موسیقی انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے کوئی توفہ ضرور دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت کی اس کو کیا توفہ دیا اہد رسالت میں ایک نوجوان بڑی بقائدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو بڑے غور و فکر سے بڑے انہیماک سے سنتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے اس انہیماک سے بڑے متاثر تھے ایک دفعہ محفی لا راستہ تھی یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اس نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگے کہ اے نوجوان میں تم سے محبت کرتا ہوں مارے رش کے میری زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اے نوجوان میں تم سے محبت کرتا ہوں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان جس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں اس نوجوان پر بے خدی کی گہری کیفیت چھا گئی تڑک کر بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں میرے ماں باپ آپ پر قربان دنیا معافیہ کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نوجوان میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں ہر نماز میں اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا اب جس سے محبت کی اس کو توفہ دے رہے اور توفہ کس چیز کا ہے دعا کا اور الفاظ پر غور کیجئے جو دعا تعلیم فرمائی بڑی خوبصورت دعا اللہم اعینی علیہ ذکرکا و شکرکا و خسن عبادتک اللہم اعینی یا اللہ میری مدد فرما اللہ ذکرکا اپنا ذکر کرنے میں و شکرکا اور اپنا شکر کرنے میں و خسن عبادتک و خوش صلیقی سے اپنی عبادت کرنے میں اس نوجوان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ آپ کے اس ارشاد پر عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں تلقین کروں گا یہ انتہائی خوشبخت نوجوان تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ موسیقی